حالق صاحب میرے خیال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے ایک بات کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی اساسہ قربان کر دیا بڑے اہم فیصلوں کے لیے جو میرا خیال میں کوئی اتنا بڑا اساسہ قربان شاید نہیں ہوا لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ شافیہ کو قربانی دینی پڑے گی لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے ٹیکس چوری ہوتی ہے اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ بجلی چوری ہوتی ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے ٹیکس نیٹ کو پڑھنے کی بات کی گئی مجھے یاد ہے نائٹی سیون کے اندر جس ایف بی آری فارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے اگر سمگلنگ ہوتی ہے اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے جی بہت شکریہ آپ نے بڑے آہم سوالات کیے ہیں یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کیا شرافیہ کو قربانی دینی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن جن کا تعلق ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعن اس میں کسی بھی کتاہی یا تعمل کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالی جس پارٹی کو بھی موقع دے گا وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تابن کریں گے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس تغدو اس ایفٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بڑی برک رفتاری کے ساتھ ہوگا اور وہ تمام جو ذوریات ہیں جو کہ یہ قوم توکو کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرنگ کے ذریعے شرافی کے ذریعے انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالی نے موقع دیا مگر ایک بات آپ کے ذہن میں لہنے چاہئے یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ عرصہ یہ عرصہ گزرا یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی پچیس مئی کو جناب لونگ مارچ ہو رہا ہے نو مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراو جلاو ہو رہا ہے اب قادی آزم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو شہیدوں کے منشنوں کو توڑا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آج لونگ مارچ کر رہا ہوں کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں قومیں اس طرح چلتی ہیں قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے ایک نئی حکومت آئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ important حکومت ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی یہ میرے خلاف فنان نے سازش کی کیا کبھی کوئی ذمہ دار کوئی جو لیڈر ہے کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا میں نے آپ کو اس طرح لنگا کی مثال بتا چکا ہوں یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازشتی جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشتیوں کے ساتھ اندر سازشتیوں کے ساتھ مل کر کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا ہے اور پاکستان کو تباہ کر دینا ہے دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا عمران خان نے ایک انڈی لگائی جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دی یہ فرق ہے بالکل تو کیا کوئی ملک مطعمل ہو سکتا ہے